مرحباً مرحباً اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حمید اللہ ناظرین اے کرام اللہ رب العزت کا بے پال فکرم اور بے پناہ ان آیات کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر کرم سے الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں صدای رمضان نقیبی برادران کے ساتھ ہمارا تیسرا پروگرام انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ مارے رمضان مبارک کی اخصوصی ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا حوش محمد فہد قادری میرے ساتھ آپ کو معلوم ہے ہمارا جو پروگرام کا دورانیا ہے وہ گیارہ سے بارہ بجے تک ہوتا ہے اس میں میرے ساتھ ملک پاکستان کے نام ورکرہ اور پاکستان کے معروف سنا کا عزیز قرمہ کرام تشریف فرما ہوتے ہیں کہ دل علفت سرکار بسانے کے لئے ہے دل علفت سرکار بسانے کے لئے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لئے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لئے ہے اور پیغام سناتی ہے یہ آیاء تطہیر پیغام سناتی ہے یہ آیاء تطہیر عزت و محمد کے گھرانے کے لئے ہے پیغام سناتی ہے یہی آیاء تطہیر عزت و محمد کے گھرانے کے لئے ہے عزت و محمد کے گھرانے کے لئے ہے اور سرور جو بلایا سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے سرور بھائی نے کیا خوبصورت مقتہ لکھا ہے اللہ انہیں اور حصہ تحطہ فرمائے کہ سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے ناظرین اکرام یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور یہ ماہ مقدس الحمدللہ مجھے معلوم ہے کہ میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کو کہ جو ماہ مقدس کے جو آخری عشرہ دو وہ وہیں جو مدینہ پاک میں حاضریاں دیا کرتے ہیں اور اس دفعہ اور اس سے پچھلی دفعہ بھی پس یہ کرونا کی صورتحال کی وجہ سے مدینہ ہم سے دور ہو گیا ناظرین اکرام سنیے سرور بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں آپ کی حرمت پر لٹانے کے لئے ہے پیغام سناتی ہے یہی آیاء تطہیر کہ عزت تو محمد کے گھرانے کے لئے ہے عزت تو محمد کے گھرانے کے لئے ہے اور سرور جو بھلاوہ نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لئے ہے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لئے ہے ناظرین اکرام ہمارے درمیان پاکستان کے معروف سناکہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا کسی تعارف کے محتاج نہیں اور بالخصوص میں ان کا تعارف یوں کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جناب محترم ایک سیزادے بھی ہیں اور پاکستان کی معروف آواز ہیں مطن عزیز پاکستان کا بڑا خوبصورت نام واجب الہترام جنہیں آج ہم نے مدو کیا ہے اور یقینا آپ بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس وقت پاکستان کے الحمدللہ مرکزی محافظوں کی زیرت ہوا کرتے ہیں ہمارے درمیان تشیب رکھتے ہیں واجب الہترام جناب عزب مہ محترم سگر احسن شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے سمیم قلب سے کیولا شاہ صاحب کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین اکرام آپ بھی محترم شاہ صاحب کو یقین مانیں دیکھ کر آپ بھی جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوں گے آج ہمارے درمیان تشریف فرمائیں اور اگر آپ کوئی کلام کی جو ہے وہ فرمائش بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ناظرین اکرام ہمارے درمیان جناب محترم سگر احسن شاہ صاحب تشریف فرمائیں آپ کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہدی آپ خیلی سے ہیں صحیح تشریف ہے طبیل ٹھیک ہے اللہ آپ کو برکتے ہیں آپ فرمائیں ناظرین اکرام جبلا شاہ صاحب الحمدللہ بہت پیارہ پڑتے ہیں اور یقیناً آپ جانتے ہیں شاہ صاحب اللہ نمضان کیسے مدر آیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہی مدر آیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا مشروفیات ہیں آج کل بہت اچھا ہی بہت اچھا ہی روگرام تو اس طرح نہیں ہوتے لیکن افتار کی جو پروگرام ہوتے ہیں بہت افتاریوں کے جو محفل ہوتی ہیں حصل سمدری میں اس میں مصروفیت رہتی ہے لیکن زیادہ کچھ یہ ہوتی ہے کہ فیملی کو بھی ٹائم لیا جائے تو مقصوص کچھ پروگرام ہوتے ہیں جن میں کے نامے حاضری ہوتی ہے یا آپ جیسے کچھ دوستوں کے جیسے یہ پروگرام ہیں میں آپ کو بہت شکریہ بہت مہمانی ناظرین اکرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں جناب محترم شید احسن شاہ صاحب اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں صدائے رمضان حقیبی برازران کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوش محمد فحال قادری ناظرین اکرام قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں آپ یہ مفتگو کو سمیڑتے ہوئے قبلہ شاہ صاحب کا کلام شامل کرتے ہیں اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اگر حمد باری تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی حاضری کو شروع کریں تو ایک جو ہے وہ محول بنے گا تو قبلہ شاہ صاحب سے گزار ہوں حمد باری تعالیٰ سے اپنے کلام کا آغاز کریں جی بالکل میں چند اشارہ میں دباری تعالیٰ کے پیش کرتا ہوں بڑا خوبصورت کلام ہے دعائیہ ہی کلام ہیں انشاءاللہ سب پڑھیں گے تو ایک زوق پیدا ہوگا جترے ہیں اب آپ مجھے لائف دیکھ رہے ہیں پرگرام ہونی ہے لائف جاہا ہے جو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی سب شامل ہوں گے تو ایک زوق بن جائے گا سرمیل کر دوائیہ اشار میں شامل ہو جائیے میں بندائے آسی ہوں میں بندائے آسی ہوں گناہگار ہوں مولا میں بندائے آسی ہوں گناہگار ہوں مولا میں بندائے آسی ہوں میں بندائے آسی ہوں میں بندائے آسی ہوں میں بندائے آسی ہوں گناہگار ہوں مولا میں بندائے آسی ہوں گناہگار ہوں مولا لیکن لیکن تیری غیمت کا طلبگار ہوں مولا لیکن تیری غیمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندائے آسی ہوں مولا میں بندائے آسی ہوں مولا میں بندائے آسی ہوں بھاا آسی ہوں میں بندائے آسی ہوں ایک بندائے آسی ہوں میری تیرے کرم سے را ہوں ہوں فقط تیرا را ہوں فقط تیرا را ہوں فقط تیرا تیری رحمت کا اور ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان وہ مرضی ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان وہ مرضی لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا لے گئے تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں پر تلائے آسی ہوں باہر کے اجالے مجھے پیارا سل جائے مجھے پیارا سل جائے مجھے پیارا مجھے پیارا جو میں گرفتار ہوں مولا لے گئے تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں پردائی آنسی ہوں اور آج جس جا کی ضرورت ہے جو ہر طرف آج کا دور ہے ہم سب کے لبوں کی یہی دعا ہے پھر تو میرے ایمان وہ تبانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان وہ تبانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان وہ تبانائی عطا کر برسو نہیں صدیوں کا برسو نہیں صدیوں کا میں بیمار ہوں مولا برسو نہیں صدیوں کا میں بیمار ہوں مولا میکنے تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میکنے تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا برسو نہیں صدیوں کا ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں صدائے رمضان نرکیوی برادران کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث محمد فاہد قادری اور آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے انتہائی خوبصورت انداز و آواز کی حامل محترم جناب سید احسن شاہ صاحب آپ کو حشاب دی جاتے ہیں ناظرین کرام آج جس سے موقع کی مناجبت کے ساتھ یہ پروگرام میں آج پندرہ رمضان مبارک ہے اور آج جگرگوشہ بطول نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ نوکیب العادت باسعادت ناظرین کرام آئیے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں قبلہ شاہ جی میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے لگا ہوں آپ ناظرین کی دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے وہ کبھی وہ اشعار وہ گفتگو سنی نہیں ہوگی دور حاضر کی بات کر لیتے ہیں میرے حضرت امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ نوکی شان تو کیا شان ہے وراؤل وراؤ شان ہے ناظرین کرام دور حاضر کی بات کر لیتے ہیں آج سے کیونہ شاہ جی دو سال پہلے کی بات ہے دو ڈھائی سال پہلے کی بات ہے پاکستان میں دو تیارے انڈیا کی طرف سے آئے ہیں پاکستان میں دو جہاز انڈیا کی طرف انڈیا سے جو ہے وہ پاکستان میں آئے ناظرین کرام پھر آپ نے دیکھا دور حاضر کی بات کر رہا ہوں بالکل تازی پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جہاز کا حال کیا ہوا وہ دونوں جہازوں کا حال کیا ہوا آئیے میں نظر دورانا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے جس شخصیت نے ان دونوں جہازوں کا حال وہ کیا نا جی وہ حال جو کیا کیا کیولا شاہ جی وہ جو حال کیا نا اس کا ان کا نام ہے حسن میں نسبت کو جوڑ رہا ہوں ناظرین آپ توجہ فرمائیں کہ میری گفتگو کو جو ہے یقیناً آپ سن رہے ہوں گے پوری جو ہے توجہ کے ساتھ ناظرین کرام ہم ہیں نسبت والے اور ہم تو سب سے بڑھ کر آگے نسبت کو دیکھتے ہیں اور نسبت کو آگے رکھتے ہیں نسبت کو دیکھئے کہ جنہوں نے وہ جہاز انڈیا سے آئے جو تباہ کیے جو حال برا کیا اس کا وہ شخصیت کا نام ہے حسن اور پورا نام لیا جائے تو حسن صدیقی وہ حسن صدیقی جنہوں نے انڈیا کے وہ جہازوں کا جو حال کیا آئیے اسی تناظر میں بہت بیارا شعر جو ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں اس سمات کیلئے شاہر نے کیا خوب کہا کبرا شاہدی توجہ چاہوں گا کہ وہی پرانی سی شامت بھلین آ جائے ناظرین توجہ کیجئے وہی پرانی سی شامت بھلین آ جائے شجاعتوں کے جہاں کا جلین آ جائے انہیے والے اب وہ حالت دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں وہی پرانی سی شامت بھلین آ جائے شجاعتوں کے جہاں کا جلین آ جائے شجاعتوں کے جہاں کا جلین آ جائے ارے حسن کا دیکھا جو حملہ تو بول اٹھے کافر حسن کا دیکھا جو حملہ تو بول اٹھے کافر یہاں سے بھاگو کہیں خود علی نہ آ جائے حسن کا دیکھا جو حملہ حسن کا دیکھا جو حملہ ارے ابھی تو حسن صدیقی کا حملہ دیکھا ہے ارے حسن کا دیکھا جو حملہ تو بول اٹھے کافر یہاں سے بھاگو کہیں خود علی نہ آ جائے یہاں سے بھاگو کہیں خود علی نہ آ جائے ناظرین کرام آج پندرہ نمضان مبارک میرے آقا مولا سرگیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت ہے اور ناظرین کرام ہم مفتبو کر رہے ہیں حضرت امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالی سے ناظرین کرام آئیے قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہے ایک کلام اور شامل کرتے ہیں یقینا آپ بھی اسی انتظار میں ہیں کہ پیولہ شاہ جی مزید پڑھیں تو آئیے سماعت کرتے ہیں جناب محترم سگت احسن شاہ سے ایک اور خوبصورت کلام اردو کا کلام محمد علی زوری قصوری ریمتر علیہ کا لکھا ہوا چونکہ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا یہ وقت ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد تحجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو وہی زوری صاحب کہتے ہیں ہاں ہر روز شب تنہائی میں ہر روز شب تنہائی میں فرکت کا جنوب تنہائی میں فرکت کا جنوب تنہائی میں ہر روز شب تنہائی میں فرکت کا جنوب تنہائی میں دل مجبوری میں روتا ہے دل مجبوری میں روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے دل مجبوری میں روتا ہے روتا ہے جب یاد نبی نام آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں ستھ دو کیوں کی کمائی تیرے 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 طرف تیرے تیرے الطرف تیرے بچ تیرے جنوب تنہائی تیرے انہائی بچ تیرے اسے ہر نعمت مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے اسے ہر نعمت مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے ہر روز شب کر کھائی میں سنیے حقیقت کیا ہے آج کوئی جتنا مرسی بڑا ہو جائے جتنا مرسی حضور سے نواز دے لیکن وہ ہمیشہ جب بھی کسی سے ملے گا اس کو یہی بتائے گا کہے کہ میرا ذرف کا ہاں تیری ذات کہا میری فکر کہا تیری بات کہا میرا ذرف کہا تیری ذات کہا میری فکر کہا تیری بات کہا ادنا سا ایک کاری ہو یہی نسبت ہے یہی ناتا ہے یہی نسبت ہے یہی ناتا ہے اور تیری متخت خرام زہوری کا تیرے نام سلام زہوری کا تیری متخت خرام زہوری کا تیرے نام سلام زہوری کا جو کریاں کریاں بستی بستی کریاں کریاں بستی بستی جو تیری نات سناتا ہے ہر روز شد شد کھائی میں پھرکت کا جنوب تڑپاتا ہے دل مجبور پہ روتا ہے جب یاد مدین آتا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں صدا رمضان لکیمی برادران کے ساتھ اور ہمارے درمیان آج تشریف فرما ہے آکستان کی وطن عزیز کی بڑی حمزور دعواز جنہیں آپ سے بات کر رہے تھے جناب سے بات کر رہے تھے سبحاناللہ شاہی قبلہ نے بہت خمصورت انداز میں جو محول بنایا ہے اللہ پاک انہیں دارین کی عزتیں نعمتیں رشتیں عطا فرمائے ناظرین کرام یہ ماہ مقدس کا مہینہ جس میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں میرے کریم آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا صدقہ ہے اور روزہ جسم کا صدقہ ہے اور میرے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے سبھانا آدھا سبر جو ہے وہ روزے سے مل جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین کرام آئیے میں کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو وقت بھی ہے وہ بھی بلکل جو ہے وہ مختصر ہو چکا ہے اور اب میں اپنے ایوان سے آخری کلام جو ہے وہ میں اکیونہ شاہد صاحب سے عزتگذار کروں گا کہ آپ منت پر جو ہے بولا پہنسدن پاک کے حوالے سے جو ہے آپ ناظرین کی گزار کریں گے اور ان کے ساتھ ہی انشاءاللہ عزیز مجھے آپ اس پروگرام میں اس ٹرانسمیشن میں مجھے آپ اجازت دیں گے انشاءاللہ کل اسی وقت پر انشاءاللہ گیارہ سے بارہ کے درمیان میں انشاءاللہ کل انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی اپنے میزوان محمد فہد قادری کو اجازت دیجئے میں کبلا شاہ جی محترم جنابِ سیگت احسن شاہ صاحب سے بدارش کروں گا کہ آپ مرکبت جو ہے وہ ہمارے اپنے محمد پھر بچا فاق بھئی میر پیر میرلی شاہ صاحب کا لکھا وقت حسرت کلام ہے اسی کے چندر شاہر پیس کر رہا ہوں ساتھ آتے ہیں پیر علی ساتھ آتے ہیں پیر علی پاک نبیدہ بیر علی ساتھ آتے ہیں پیر علی پاک نبیدہ بیر علی صرف وہ تیرا تی میرا نہیں صرف وہ تیرا تی میرا نہیں یہ پیرانا ہے پیر علی پیرانا ہے پیر علی پاک نبیدہ بیر علی من نا پیار مرغب لو من نا پیار مرغب لو اگدی میں شم شیر علی اگدی میں شم شیر علی سانہ دے میں پیر علی مل کر دے سینے دے لچے 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 پاک نبیدہ بیر علی ساتھ آتے ہیں پیر علی ساتھ آتے ہیں پیر علی ساتھ آتے ہیں پیر علی بیرل موسیقی